یوپی کے دو لڑکوں کا سیاسی یارانہ ٹوٹتا دکھ رہا ہے یہ لڑکے ہیں پورو کانگریس ادھیاکش راہل گاندھی اور موجودہ سماجبادی پارٹی ادھیاکش اکھیلیش یادب جن دونوں نے سات سال پہلے یوپی کے ویدھان سبھا چناؤں میں ایک سات سڑکوں پر اتر کر نئی سیاسی جوڑی بنائی تھی آج ایک گٹ بندھن میں شامل ہونے کے باوجود ان کی راہیں الگ ہوتی دکھائی دے رہے ہیں آخر لوگ سبھا چناؤں میں ان دو لڑکوں کا میل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں جس سمیں سیٹوں کا بٹھوارہ ہو جائے گا سماجبادی پارٹی ان کے نیا ترکس میں شامل ہوتی کہتے ہیں کسی رشتے کی مضبوطی کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی مگر سیاسی رشتے شاید شرطوں پر ہی ٹکے ہوتے ہیں تب ہی تو انڈیا گڑ بندن میں شامل ہونے کے باوجود یوپی میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی کی راہیں الگ الگ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں یعنی یوپی کے دو لڑکے جو کبھی ساتھ ساتھ لڑا کرتے تھے وہ اب ایک منچ پر بھی ساتھ آنا نہیں چاہتے اور اس کی وجہ ہے اتر پردیش میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے بیچ سیٹوں کو لے کر فسا پیچ درسل سماجبادی پارٹی نے کانگریس کو یوپی کی اسی سیٹوں میں سے پندرہ سیٹوں پر چناب لڑنے کا آفر دیا ہے ساتھی اخلیش نے شرط رکھی ہے کہ ان پندرہ سیٹوں کے علاوہ کانگریس کسی اور سیٹ پر امیدوار نہیں اتارے گی مگر کانگریس پارٹی کو پندرہ نہیں اس سے زیادہ سیٹیں چاہیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں دلوں کے بیچ باتچیت کی گنجائش ابھی بچی ہے مگر اس ویچ کانگریس کو تگڑا جھٹکا تب لگا جب آج راحل گاندھی کو یوپی میں نیا یاترہ کے دوران اخلیش کا ساتھ نہیں ملا اور اپنے پرانے سنسدیے شیطر امیٹھی میں راحل اکیلے رہ گئے راحل گاندھی بڑے لاؤ لشکر اور امیدو کے ساتھ نیا یاترہ لے کر یوپی پہنچے تھے راحل کو یقین تھا کہ امیٹھی پہنچنے پر ان کے پرانے دوست اور موجودہ گڑھوندن کے ساتھ ہی اخلیش یادہ یاترہ میں شامل ہوں گے تاکہ کندر سرکار کے خلاف لوگ سبح کی لڑائی میں بپکش کو مضبوطی ملے مگر راحل کے تمام امیدیں تب دھری کی دھری رہ گئی جب راحل کی یاترہ میں نہ تو اخلیش شامل ہوئے اور تو اور انہوں نے لوگ سبح چناب کے لیے گیارہ امیدواروں کی نئی سوچی بھی جاری کر دی گیارہ امیدواروں کی اس لسٹ میں پشمی اترپردیش کے موجفر نگر سے جات نیتا اور پورو راج سبح سانساد ہریندر ملک جبکہ پوروی یوپی کے گازی پور سے بہاہوالی مختار انساری کے بڑے بھائی افزال انساری جیسے نام شامل ہیں یہ لوگ سبح چناب کے لیے یوپی میں سماجبادی پارٹی کی دوسری لسٹ ہے سوال ہے کہ جزن اخلیش نے راحل کی یاترہ میں شامل ہونے سے انکار کیا اسی دن اپنے امیدواروں کی نئی لسٹ جاری کیوں کی آخر اس کے پیچھے ایک کارن کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ٹھیک سات سال پیچھے جانا پڑے گا یہ تصویریں جنوری 2017 کی ہیں جب یوپی میں بیدان سبح چناب تھا اور کانگریس نے سماجبادی پارٹی کے ساتھ چناب لنے کا فیصلہ کیا تھا دونوں نیتاؤں نے لکنوں میں وشال روڈ شو کے ذریعے یوپی کے دو لڑکوں کا نعرہ دیا تھا اکھلیش نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ راہل اور وہ ایک سائیکل کے دو پہیے جیسے ہیں 2017 کی یوپی بیدان سبح چناب میں سماجبادی پارٹی نے 311 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے تھے جن میں سے 47 سیٹوں پر جیت حاصل کی جبکہ 114 سیٹوں پر لڑنے والی کانگریس کو صرف 7 سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا تھا وہیں بیجے پی نے 384 سیٹوں پر لڑتے ہوئے 312 سیٹوں پر جیت حاصل کی موڈی یوگی لہر میں راہل اکھلیش کی جوڑی بڑی مشکل سے 50 سیٹوں کا آکڑا پار کر پائی تھی سماجبادی پارٹی کو قریب 21 فیضی اور کانگریس کو قریب 6 فیضی ووٹ ملے تھے ظاہر ہے ان چنابی آنکھلوں کا اثر راہل اکھلیش کے رشتوں پر بھی پڑا سماجبادی پارٹی کو کانگریس کا جنہدھار کمزور لگا اور نتیجہ یہ ہوا کی چناب میں ہار کے لیے ایک دوسرے پر آروق پرتع روپ کے بعد دونوں دلوں کا سیاسی یارانات چناب کے ساتھ ہی ختم ہو گیا مگر اب جبکہ اتنی امیدوں کے ساتھ تیار کیے گئے کڑھوندن سے ممتا بنر جی نتیش کمار اور اروند کجریوال جیسے نیتاؤں نے اپنی پارٹی کو الگ کر لیا ہے ایسے میں بڑے بپکشی دل کے طور پر یوپی میں اکھلیش یادف کانگریس کے لیے ایک ماتر سہارا بچے تھے مگر این وقت پر اکھلیش بھی راحل کا ہاتھ چھوڑتے نظر آ رہے ہیں امیتھی میں راحل کو اکیلے ہی یادفرہ نکالنی پڑی اور اس بات نے بیجے پی کو کانگریس پر تنج کسنے کا بڑا موقع دے دیا ہالانکہ کچھ دنوں پہلے بیہار میں کانگریس کی نیا یادفرہ کو آر جیڈی کا ساتھ ضرور ملا تھا تیجسوی یادف خود راحل گاندی کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھے نظر آئے تھے اور تو اور تیجسوی نے گاڑی کی سٹیرنگ بھی سمال رکھی تھی ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ جب بیہار کی سب سے بڑی بپکشی پارٹی آر جیڈی کھل کر کانگریس کا ساتھ دے رہی ہے تو بھلا یوپی میں سماجبادی پارٹی کو کانگریس کے ساتھ آنے میں کیا پریشانی ہے اس کے لیے بیہار یوپی کے پچھلے لوگصبح چناب کی آکھلوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے 2019 کے لوگصبح چناب میں بیہار میں کانگریس مہز ایک سیٹ پر جیتی تھی جبکہ آر جیڈی کا کھاتا تک نہیں کھلا تھا وہیں یوپی میں بی ایس پی کے ساتھ میدان میں اتری سماجبادی پارٹی پانچ سیٹ جیت پائی تھی اور بی ایس پی دس سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی تھی پچھلے لوگصبح چناب کے ناکڑوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بیہار میں آر جیڈی کو کانگریس کے ساتھ کی ضرورت کیوں ہے خاص کر نتیش کمار کی پارٹی جیڈیو سے الگ ہونے کے بعد آر جیڈی کے سامنے کانگریس ہی ایک ماتر وکلپ ہے جبکہ یوپی میں سماجبادی پارٹی مضبوط بپکش کی بھومکہ میں ہے لہٰذا پچھلے چناب سے سوکھ لیتے ہوئے اگلیش اس بار ایکلا چلو کی نیتی پر آگے بڑھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں مدرپردیش اور رادستان چناب کے دوران بھی سماجبادی پارٹی نے کانگریس سے الگ ہو کر اکیلے ہی چناب لڑا تھا اس وقت بھی دونوں پارٹیوں میں تناب کی استثیتی بنی تھی حالانکہ کہا گیا تھا کہ لوگصبح چناب میں دونوں دل پھر ایک ساتھ آئیں گے مگر فیلحال جو استثیتی نظر آ رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ 2024 کے عام چناب میں موسیقی موسیقی